ہیلو فرنڈز آج میں آپ سب سے شیئر کرنے والی ہوں پیاس کے پکوڑے کی ریسپی بہت ہی نئے اور بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے پیاس کے پکوڑی بنانا بتایا ہے جیسا کہ اس میں بیسن استعمال ہوتا ہے لیکن میں نے اس میں بیسن کا یوز نہیں کیا ہے بہت ہی یونیک اور ایسے طریقے سے میں نے اس پکوڑے کو بنایا ہے جس کو آپ بھی جان کر حیران رہ جائیں گے کتنے سمپل طریقے سے بھی پیاس کی پکوڑی بنائی جا سکتی ہے جیسا کہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو اس میں بہت لوگوں کے پاس بیسن نہیں ہوگا تو ان کے لیے خاص کر یہ ویڈیو ہے اور ان چٹوروں کے لیے بھی جن کو باہر کا کھانا بہت پسند رہتا ہے تو آپ یہ سنیک بنائیں اور ان کو کھلائیں اور کھائیں تو چلے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریے اگر ویڈیو پسند آئے گی تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریے گا سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پیاس لیا ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی تو دیکھیں اس کو پتلے پتلے سلائسز پہ میں نے کٹ کر لیا ہے مجھے تھوڑا سا ہی بنانا تھا اس لئے میں نے ایک پیاس لیا ہے آپ کو جتنا بنانا ہو اس کے حساب سے آپ کم زیادہ لے سکتے ہیں اور اب پیاس کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے اور پھر میں نے یہاں پہ لیا ہے چینل کا دال یہ میں نے دیکھئے آدھی کا توڑی سے بھی کم لیا ہے اس کو ہمیں بھیگانا ہے تو آپ پوری رات کے لیے بھی بھیگا سکتے ہیں یا تین سے چار گھنٹے پہلے بھی بھیگا سکتے ہیں بنانے سے تو اب میں نے تو دال کو بھیگا کے رکھ دیا تھا میں نے آپ کو یہاں پہ کوئنچوچی دکھائی کہ کتنا دال میں نے بھیگایا تھا تو دیکھیں تین سے چار گھنٹے بھیگانے کے بعد دال کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اگر آپ دال سے اس پکوڑی کو بنائیں گے مطلب چنے کا دال ہیوز کر کے تو یہ پکوڑی جب آپ بیسن کا یوز کر کے بناتے ہیں اس سے زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور اب اس کو ہم پیس لیں گے تو گرائنڈر جار میں میں نے چنے کے دال کو پیس لیا ہے اس کا ہمیں بلکل باریک پیسٹ بنا لینا ہے اور اگر اس میں ایکار دو پیس بڑے رہ بھی گئے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اور پانی میں نے کتنا ہی اس کیا تھا میں آپ کو دکھا دیتی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ پانی نہیں استعمال کرنا ہے بلکل تھوڑا ہی پانی یوز کر کے ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اور انگریڈن تاکہ یہ اور ٹیسٹی بنیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاوڈر یہ کلر کے لیے میں ڈال رہی ہوں اور ڈالنا ہے اس میں چلی فلیکس مطلب کوٹی بھی لال مرچ اپنے تیکھے کے اکورڈنگ آپ ڈالیں میں نے آدھا چمچ جالا ہے اور نمک سواد کے انسار ڈالنا ہے اور اسے کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو بینہ چاٹ مسالے کے بھی بنا سکتے ہیں اور اب اسے مکس کر لینا ہے ابھی میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی ابھی پیسٹ کو اتنا ہی گاڑھا رہنے دوں گی اگر مجھے پیاز ڈالنے کے بعد کم لگے گا یہ زیادہ گاڑھا لگے گا مطلب تو میں پانی اس میں اور ایڈ کروں گی تو اس کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی پیاز پیاز کو بھی ڈال کے اب بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس بیس کو آپ بنا کے صبح میں بھی رکھ سکتے ہیں شام میں بس آپ کو فرائی کرنا رہے گا اگر آپ چاہیں تو تورند بھی بنا کے اس کو کھا سکتے ہیں اگر آپ اس کو صبح میں بنائیں اور شام میں آپ کو فرائی کرنا ہو تو آپ اس میں نمک نہ ڈالیں اور جب آپ کو فرائی کرنا ہو تو آپ نمک ڈال کے بنا لیں اور آپ دیکھیں میں نے اس میں ڈالا ہے ہری دھنیا ہری دھنیا اپشنال ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ڈالیں اگر نہ ہو تو نہ ڈالیں مجھے تو مل گیا اور اب اسے فرائی کریں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے تیل بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ گرم ہو چکا ہے فلیم کو آپ اپنے حساب سے ایڈجس کر سکتے ہیں میں نے لو ٹو میڈیم رکھا ہے دیکھیں میں نے چیک کیا تیل پرفیکٹ گرم ہو گیا ہے اور اب اس میں ہم پکوڑیوں کو فرائی کرنا شروع کریں گے تو یہاں پہ میں ہاتھ سے ڈال رہی ہوں اگر آپ کو ہاتھ سے نہیں ڈالنا ہے تو آپ اسپون سے بھی ڈال سکتے ہیں چھوٹے سپون سے لے کے چھوٹا 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 پکوڑی یا آپ کو جس سائز کا کھانو آپ اس سائز کا بنا سکتے ہیں اگر آپ چھوٹا بنائیں گے تو بہت ہی کرسپی بنے گا بڑا نہ ہی بنائیے گا تو زیادہ بہتر ہے اب اس کو گولڈن ہونے تک ہمیں فرائی کرنا ہے اور اس کو ہم پلٹتے رہیں گے بچ بچ میں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے پلٹ پلٹ کے بلکل کرسپی ہونے تک اور اچھا کلر آنے تک فرائی کر لیا ہے اسی طریقے سے اس کو فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں چھوٹا 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 پکوڑا ہمارا بن کے تیار ہیں بازار سے بھی زیادہ اچھا اور بیسن جو آپ ڈال کے بناتے ہیں اس سے بھی بہت ہی اچھا ہے آپ اس ریسپی کوئی بار ٹرائے ضرور کریے گا تو آپ کو پتائی چل جائے گا بہت ہی کم سامان میں اور بہت ہی تیسٹی آپ یہاں پہ پکوڑی بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی جلد ہی ملتی ہوں آپ لوگوں سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا اور میری ویڈیو کو بھی شیئر کرتے رہیے گا با بائی